جی مرسل دوسرے مہمان ہے سوبان خالد ہم ان سے پوچھتے ہیں کس طرح انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی سال سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شہر گزار ہوں جس کی خاص رحمت اور کرم سے میں آج اسے مقام پر پہنچا ہوں دراصلہ کوئی بھی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی اس کے پیچھے اس کے والدین اور اس کے استاذہ کے بھی دعائیں اور محنت ہوتی ہے جو اس کو معاشرے میں آگے بننے کے لئے رہنمائی کرتی ہے اور اس سے ایک رات دکھاتی ہے جس کی وجہ سے وہ باقی دوسری طالب علم سے آگے نکلنے کے لئے پورا عظم ہو جاتا ہے ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ٹیچرز اور استاذہ اس کے علاوہ کونسی ایسی چیز تھی جس نے آپ کو انکراج کیا کہ آپ سوچیں کہ میں اتنی ٹاپ پوزیشن حاصل کروں گا دراصل ہماری فیملی کے جتنے میمبرز ہیں ہمارے سارے ایڈوکیٹیڈ ہیں ماشاءاللہ تو اس وجہ سے جب میں اپنے چچوں اور اپنے والد کو دیکھتا تھا ہمارے کار میں ایک لائبری ہے جس میں سارے بکس پڑھی ہوئی ہیں تو اپنے والدین چچوں اور کتابوں کو دیکھیں جو انسپریشن پیدا ہوتی ہے اس نے مجھے یہ عظم اور حسنہ دیا کہ میں باقی سٹورن سے آگے نکلوں سبحان نو ڈاؤٹ ایک ہزار چھاسی مارکس مطلب صرف چودہ نمبر ہی آپ دور ہو ٹوٹل مارکس ہیں تو بہت مبارک بات دینے چاہوں گا سیکنڈ مجھے اپنی روٹین بتائی گا کتنے گھنٹے آپ تعلیم کو دیتے تھے کتنے گھنٹے آپ سٹڈی کرتے تھے کھیل کو کتنا ٹائم دیتے تھے اگر بازار بیچتے تھے تو وہ بھی کام آپ کرتے تھے سوشل کام جو ہوتے ہیں آپ کے گھریلو کام کاج میں بھی آپ نے حصہ لیا ہوگا تو یہ ساری روٹین آپ نے کیسے ڈیوائیڈ کی کورا دن کیسے ہوتا تھا آپ کا گزار تھا دراصل میرے چھوٹے بائیں بھی ہیں آچھا چھے گھنٹے تو سکول کا جو ٹائم ہوتا ہے جو ہر سٹوڈنٹ نے گزارنا ہوتا ہے وہ آپ نے سکول میں سپینٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ گھر میں جو ہے وہ فور سے فائیو آرز اور جو باقی گھر کا کام تو وہ کچھ میں کرتا تھا کوئی چھوٹے بائیاں وہ بھی آپ کوئی سپیشل ٹوئیشن وغیرہ بھی لیتے تھے میرے اب وہ سکول میں سائنس ٹیچر ہیں میرے چاچو پرفیسر ہیں ایک انجینئر ہیں ایک اور بھی ٹیچر ہیں ماشاءاللہ ہو رہنے ٹیچر ہیں جوہ ہو موسیقی